بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج گمنام سپاہی اور حساس ادارے سیریز کی قسط نمبر نو ہے اس سیریز کی تمام ایک سال جناب برگیڈیر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمزی جو کہ سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹریٹ جنرل آئی ایس آئی تھے ان کی عوامی کتاب سے محفوظ کردہ ہیں آئیں اب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں انوان را کے جاسوس اور آئی ایس آئی کا طریقہ اکار برگیڈیر صاحب فرماتے ہیں کہ سرحد پار سے آنے والے بھارتی جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے ہماری ایجنسی کو نتنے جال بننے پڑتے تھے ایک مرتبہ مقبوضہ کشمیر سے آنے والے چند جاسوس جب پکڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں علمو سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا علمو کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے گئے لیکن علمو کسی طور ہاتھ نہ آیا بھارتی جاسوس بتاتے تھے کہ علمو گجرات شہر میں رہتا ہے اور ایک بہت چلاک اور ہوشیار ریزیڈنٹ ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے گجرات شہر کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن علمو تو جیسے چھلاوا ہو کہیں اس کا اتا پتا نہ ملا 23 مارچ کا دن قریب آ رہا تھا اور خیال تھا کہ اس دن جاسوسی کے لیے آنے والوں کی سیال کوڑ چھانی پر بھرمار ہوگی اس لیے ان بھارتی جاسوسوں کی خاطر مدارات کے لیے خاص انتظامات کیے گئے اور اس آپریشن کا انچارج ایک بہت ہی تجربہ کار اور دانشمند افسر میجر ملک کو بنایا گیا میجر ملک نے اپنی ٹیمیں بارڈر پر مختلف جگہوں پر تائنات کی اور خود ایک مرکزی مقام پر بیٹھ گئے تا کہ جہاں بھی ضرورت ہو فوراں پہن جائیں 23 مارچ کو صبح 3 بجے بھارت کی جانب سے چار آدمی آتے دکھائی دئیے جیسے ہی انہوں نے سرحد عبور کی اور پاک سرزمین پر اپنے قدم رکھے میجر ملک کے تائنات کردہ اقابوں نے انہیں دھوچ لیا ان میں سے تین نے بتایا کہ ہم علمو کے ساتھ آئے ہیں اور علمو نے ہی ہمیں مختلف جگہوں پر تائنات کرنا تھا ظاہر ہے چوتھا آدمی علمو ہی تھا میجر ملک علمو کے پاس گئے علمو تھا تو چٹان پر لیکن حد درجہ کا مکار اور چلاک تھا وہ تو کوئی بات ماننے کے لیے ہی تیار نہ تھا لیکن جب اسے باور کرایا گیا کہ اس کے تینوں ساتھیوں نے اس کا ہی نام علمو بتایا ہے تو علمو کا سر جھک گیا علمو نے اپنے کارنامے سنانے شروع کیے علمو نے اپنا ایک تازہ واقعہ بتایا کہ چند دن ہوئے میں نے وزیر آباد کے ڈاکھانے سے ایک ایجنٹ کو آٹھ سو روپے گجرات بھیجے تھے لیکن اس کا نام پتہ معلوم نہیں علمو نے مزید کہا کہ چونکہ میں بالکل انپڑھ ہوں اس لیے میں نے منی آرڈر فارم بھی ڈاکھانے کے ایک لرک سے پر کروایا تھا میجر ملک نے سوچا کہ وزیر آباد سے گجرات شازو نادر ہی کوئی منی آرڈر بھیجتا ہوگا اس لیے اس منی آرڈر کی ریسیڈ ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگی لاہور جی پی او کے اہلکاروں نے بھرپور تعبن کیا اور جلد ہی دھیروں ریسیڈوں میں سے آٹھ سو روپے وزیر آباد سے گجرات بھیجے جانے والے منی آرڈر کی ریسیڈ ڈھونڈ نکالی اب ریسیڈ پر درج پتے پر آدمی تائینات کر دیے گئے اور خفیہ طور سے اس گھر میں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی گئی جہاں صرف ایک آدمی رہتا تھا چہدری محمد شبیر چند دنوں بعد میجسٹریٹ اور پولیس پارٹی کے ساتھ اس کے گھر پر ریٹ کیا گیا چہدری شبیر نے بھاگنے کی کوشش نہ کی صرف اتنا کہا تو آخر آپ لوگ مجھ تک پہنچی گئے شبیر نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا میرا اصلی نام روپ لال ہے اور میں انجینئر بٹالین کا سپاہی ہوں جو کہ سیال پورٹ پارڈر پر تائینات تھی ایک رات شور مچا کہ پاکستانی کمانڈوز آ گئے ہیں اور خوف میں سب نے اندھا دون فائرنگ کرنا شروع کر دی میرے فائر سے اپنا ہی لانس نائک ہلاک ہو گیا میرا کوٹ مارشل ہوا اور مجھے پندرہ سال قید بامشکت کی سزا دی گئی اور جیل بیج دیا گیا ایک دن ہندوستان کی خفیہ ایجنسی روہ کے کچھ لوگ جیل میں آئے اور خطرناک مجرموں قاتلوں اور لمبی سزا پانے والے قیدیوں کے انٹرویو شروع ہوئے میں نے بھی انٹرویو دیا مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا تم پاکستان جا کر رہنے اور جسوسی کے لیے تیار ہو میں جیل کے حالات سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ میں نے ہاں کر دی اور ایک فارم پر دسخط کر دیئے مجھے نئی دہلی لے جایا گیا جہاں نوہ ہفتہ کا جسوسی کورس کروایا گیا وہاں سے مجھے جمعو لے گئے جہاں مزید تین ماہ کا سپیشلسٹ کورس کروایا گیا پھر ایک رات مجھے سمگلروں کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا اور مجھے سکھایا گیا کہ اب سے تم اکارا کے ایک کمیشن ایجنٹ ہو اور گجرات شہر میں کاروبار کے لیے آئے ہو میں نے گجرات شہر میں چھوٹا سا گھر قرائب پر لے لیا اور تھوڑا ہی عرصہ میں کافی دوست بنا لیے میں بقائدہ مسجد بھی جاتا جس سے مجھے ایک شریف شہری سمجھا جانے لگا اس کے بعد آئی ایس آئی کی طرف سے روپ لال کے لیے ایک پیغام بنایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنے وائرلس سیٹ پر یہ پیغام بھیجو یہ کچھ بہت ہی حساس قسم کے دستاویزات ہاتھ لگنے کے امکانات ہیں اس لیے بھارت میں موجود اپنے افسر سے کہو کہ کافی پیسہ اور ایک ایجنٹ تیار رکھیں اور اس کے اگلے پیغام کا انتظار کریں روپ لال نے یہ پیغام بھیج دیا جمہو سے اس پیغام کا مصبت جواب آیا اس کا مطلب تھا کہ روپ لال نے پیغام درست بھیجا جیسے ہی ہندوستان کا ایجنٹ آیا روپ لال نے کہا یہی آدمی ہے چنانچہ میجر ملک کی ٹیم کے آدمی ایجنٹ کو پکڑ کر لے گئے اس قسم کا کھیل ہندوستان کے ساتھ دو تین ماہ جاری رہا اور ان کے تین آدمی پکڑ لیے گئے برگیڈیر صاحب مزید بتاتے ہیں کہ 29 مارچ 1997 کو بھارت کے اخوار ہندوستان ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا فارمر سپائز موف کورٹ فور جسٹس یعنی بھارت کے سابق جسوسوں نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا چھے بھارتی جسوس جنہوں نے غربت و افلاس سے تانگا کر دشمن ملک پاکستان جا کر خفیہ کاروائیاں کرنے کا دھندہ اختیار کیا تھا اور پکڑے جانے اور سزا کاٹنے کے بعد جب وہ واپس بھارت آئے تو ابھی تک قسم پرسی کی حالت میں تھے کابل سنگھ، خلیر سنگھ، بلوندر سنگھ، مہندر سنگھ اور فکیریہ مسیح کو بھارتی خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس اور جی برانچ نے ستر کی دہائی میں بھرتی کیا تھا بھارتی جسوس کابل سنگھ جو بھارت میں ساراجہ مردہ کا رہنے والا ہے اس نے کہا کہ جب مجھے بھرتی کیا گیا تو میری عمر انیس سال تھی میں نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا اور روزگار کی تلاش میں تھا بھارتی خفیہ ایجنسی نے مجھے چکنی چپڑی باتیں کر کے جسوسی کے کام کے لیے پھنسا لیا اور میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن ملک کے خلاف جسوسی کی کاروائیاں کی پاکستان میں گرفتاری کے بعد مجھے بارہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی گئی اور میری سزا کے دوران کسی نے میری فیملی کو نہیں پوچھا اور نہ ہی انہیں سرکار کی طرف سے میری تنخواہ یا کوئی امداد دی گئی اور آج میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں اسی طرح ایک اور بھارتی ایجنٹ بل بیر سنگ نے بھارتی عدالت میں بیان دیا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ پاکستان کی جیلوں میں کٹ دیا ہمارے بھارتی افسران نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور ہم اب بھی اسی طرح بے روزگار اور بے بس ہیں میں اپنے دیش واسیوں سے کہوں گا کہ ہماری بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے مکروف ریب سے بچیں میں اپنے کیے پر سخت نادم ہوں مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں شکریہ